بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ اور آپ کے برڈز بلکل خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانا تھا کہ جو میرا یہ سامنے آپ انکیوبیٹر دیکھ رہے ہیں یہ کتنی پاور کنزیوم کر رہا ہے کتنی بجلی دے رہا ہے اور کتنا اس کا آن ٹائم ہے اور کتنا آف ٹائم ہے یعنی کہ چوبیس گھنٹے میں یہ کتنے ٹائم کے لیے آن رہتا ہے اور کتنے ٹائم کے لیے آف رہتا ہے یہ ٹمپریچر دے لیں تھرٹی سیون پوائنٹ ایٹ ہے یہ تھرٹی سیون پوائنٹ سکس پہ آ کے آن ہو جائے گا اور تھرٹی ایٹ پہ جا کے آف ہو جاتا ہے یہ میں نے ایک سٹ آف ووچ اپنے پاسر کے لیے یہ دیکھ لیں تو اب ہم اس کو آن کر لیں گے جب یہ ٹمپریچر کے آن ہوگا تو یہاں سے ہمارے پاس اس کا آن اور آف ٹائم دونوں آ جائیں گے اور اس سے ہمیں پتا چل جائے گا میں نے ویسے نکالا ہوا ہے پہلے تو اسی صاحب سے یہ تقریباً ہے ساڑھے پانچ گھنٹے چوبیس گھنٹے میں اسے آن رہتا ہے تو وہ میں اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ہم اس کا ٹائم نوٹ کر لیں یہ ابھی تھرٹی سیون پوائنٹ سکس پہ جب آئے گا تو آن ہو جائے گا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے ہم اس کا آن آف ٹائم ٹائم سٹارٹ ہو گیا یہ تقریباً پچھ پنٹ سیکنڈ پہ جا کے آف ہو جاتا ہے پچھ پنٹ سے اٹھاون یا میکسیمم میں ایک منٹ کے اندر اندر اس کے اندر سو سو وارڈ کے دو بلو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں لیکن وہ بھی پورے سو وارڈ بجلی کنزیوم نہیں کر رہے میں نے کلامپ میٹر کے ساتھ آپ کو چیک کرواؤں گا کہ یہ آف ٹائم ہے اور آن ٹائم میں کتنے امپیر لے رہا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا دو سو سولہ وارڈ ہے دیکھنا ہی آف ہونے والا ہے یہ دیکھ لیں پچاس سیکنڈ میں یہ آف ہو گیا تو ابھی دیکھ لیں آف ہے اب دیکھتے ہیں کتنی دیر تک یہ آف رہتا ہے تو اس حساب سے ہم ریشو نکال لیں گے کہ چوبیس گھنٹے میں یہ کتنے دیر آن رہتا ہے اور کتنے دیر آن رہتا ہے آن اور آف کا یہ ہم ٹائم ڈیوریشن نکال لیں گے اس کا یہ تھرٹی ایٹ پوائنٹ وان اس لئے شو کر رہا ہے تھرٹی ایٹ سے یہ تھوڑا سا پوائنٹ وان اوپر کیونکہ یہ ہیٹ والے بلب ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ آف ہونے کے بعد بھی تھوڑی دیر یہ گرم رہتے ہیں تو اس وعہ سے یہ تھوڑا سا ٹمپریچر رائز بھی گھر دیتے ہیں تو یہ دیکھ لیں ٹائم چل رہا ہے ابھی آپ کے سامنے پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ ابھی کرنٹ کتنا لے رہا ہے تقریباً ایک منٹ ہو گیا اس کا آف ہوا ہے اور دیکھ لیں ابھی تک ٹمپریچر اس کا مینٹین ہے تو پاور بہت کم ہی یوز کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کا ٹائمر ابھی آن ہے اور اتنی دیر ہم یہ دیکھیں یہ وائرس کی ہے پیچھے سے آ رہی میں وہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ جا رہی ہے اس کے اوپر میں نے ایک کلمپ میٹر لگایا ہوا ہے میں وہ بھی آپ کو دکھا دیکھتا ہوں یہ دیکھ لیں جی یہ امپیر سپے سیٹ کیا ہوا ہے اور اس وقت یہ پوائنٹ زیرو تھری امپیر کرنٹ لے رہا ہے پوائنٹ زیرو تھری یہ آف ہے ٹھیک ہے اور دو سو انیس وولڈ یہ شو ہو رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے اور ٹائمر بھی چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جب آف ہے تو پوائنٹ زیرو تھری امپیر تو جب آپ اس کو دو سو بیس وولڈ سے ملٹیپلائی کریں گے تو تقریباً یہ چھ یا سات وات کے قریب پاور بنتی ہے تو آف ٹائم میں یہ اتنی پاور لے رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیں ابھی آف ہوئے گا اس کو دو منٹ اور دس سیکنڈ سے اوپر ہو چکے ہیں تو ابھی تک یہ دیکھ لیں اس کا ٹمپلیچر کتنا اچھی طرح منٹین ہے اس کو میں نے تھرموپول سے انسولیشن نہیں کی بلکہ یہ دیکھ لیں یہ فارم نہیں ہوتا جو کارپیٹ کے نیچے اکثر لوگ بچھاتے ہیں یہ دیکھ لیں وہ والا فارم میں نے لگایا ہو گیا تقریباً تین منٹ ہونے والے ہیں اس کو بند ہوئے گا یہ دیکھ لیں ابھی یہ 37.7 پہ آگیا تو 6 پہ آگے یہ دوبارہ آن ہو جائے گا پھر ہم اس کا یہ لیپ چیک کر لیں گے کہ اس نے کتنی دیر کے لیے آن ہوا ہے اور کتنی دیر کے لیے آف ہوا ہے تو یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی تین منٹ اور بتی سیکنڈ ٹھیک ہے جی تو ابھی میں آپ کو کرنٹ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی 0.63 امپیر یہ دیکھ لیں میں نے اسی کتار کے ساتھ یہ کلیم میٹر لگایا ہوا ہے یہ تو باہر اس کی جاری ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر سو سو وارڈ کے دو بلب ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں دو بلب لگے ہوا ہے تو ابھی جو ٹوٹل ٹائم اس نے ہے یہ دیکھیں جی چار منٹ اور بائیس سیکنڈ ہے اس میں سے تین منٹ اور بتیس سیکنڈ یہ بند رہا ہے اور پچاس سیکنڈ یہ ہو رہا ہے تو آئیے اب میں آپ کو کلپلیٹ کر کے بتاتا ہوں کہ یہ کتنی پاور کنزیوم کر رہا ہے اور اس کا بل کتنا بنے گا آئیے اب میں پیپر پر آپ کو اس کو کلپلیٹ کر کے بتاتا ہوں تو جی تو دوستو یہ آپ کے سامنے میں نے پیپر پر پورا ورک کر لیا ہے یہ دیکھ لیں ٹوٹل ٹائم چار منٹ اور بائیس سیکنڈ بنا تھا ٹھیک ہے یعنی جو ٹوٹل ہمارا آن آف کا سیکنڈ ہے وہ ہے چار منٹ اور بائی سیکنڈ جس میں سے پچاس سیکنڈ کے لئے انکیبیٹر آن رہا ہے اور تین منٹ اور بتیس سیکنڈ کے لئے تقریباً بند رہا ہے تو یہ دیکھیں ٹوٹل ٹائم آگیا اس کو میں نے سیکنڈ میں کنوائرڈ کر لیا آسانی سے سمجھنے کے لئے تو یہ دو سو باسٹ سیکنڈ ہے یعنی ٹوٹل ہمارا جو سائیکل ہے ٹھیک ہے اور آن ٹائم ہمارا پچاس سیکنڈ تھا اور آف ٹائم ہو گیا دو سو تقریباً یہ ہو گیا بارہ آنا تھا یہ آگیا دو سو بارہ سیکنڈ ٹھیک ہے جی تو دو سو بارہ سیکنڈ کے لئے آف رہا پچاس سیکنڈ کے لئے آف رہا پچاس سیکنڈ کے لئے ہمارا دو سو باسٹ ہو گیا اب on time ہمارا percentage ہم نکال لیں گے 50 second کے لئے on رہا ہے کتنے میں سے 262 میں سے اور 100 سے multiply کیا تو یہ 19.08% آ گیا ہے اور اگر اس کو round off کر لیں تو تقریباً یہ 20% on رہتا ہے یعنی ایک جو on off کا complete cycle ہے اس میں سے یہ 20% time کے لئے on رہے گا اور 80% time کے لئے یہ off رہے گا تو 24 گھنٹر کا اگر ہم 20% نکال لیں تو یہ 4.8 آرز نکلتے ہیں یعنی 4.8 گھنٹے تقریباً یہ 4 گھنٹے اور 50 منٹ بنتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ باتیں ہیں جی کہ ایک دن میں یہ کتنی پاور لیتا ہے جیسے کہ ہم نے وہ پلائم میٹر میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ اشاریہ 63 امپیر لے رہا ہے جب یہ on ہوتا ہے 220 وولٹ کے اوپر تو اگر ہم وولٹیج اور کرنٹ کو multiply کر دیں گے تو سمپل یہ رول ہوتا ہے وی آئی پاور کا تو یہ ہمارے پاس 138.6 یعنی 138.6 وارٹ آ گیا حالانکہ اس میں لگے 600 وارٹ کے دو بلب ہیں ہو سکتا ہے وہ 60 جیوں لیکن انہوں نے مجھے 100 کے ہی دیئے تھے دو ٹھیک ہے جی تو total power per day اب ہم نکال لیں گے تو ایک دن میں کیونکہ چار شاریہ 8 گھنٹے ہی آن رہتا ہے تو ایک گھنٹے کی جو پاور ہے وہ 138.6 وارٹ ہے یہ جو پاور آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک گھنٹہ جب چلے گا لگاتا تو اتنی پاور یہ یوز کرے گا تو total دن میں یہ چار شاریہ 8 گھنٹے چل رہا ہے تو ایک دن میں یہ 65.2 وارٹ ہے پاور کنزیوم کر رہا ہے وارٹ آر ٹھیک ہے جی یہاں پہ اس کے ساتھ آرز بھی آئیں گے اب ہم نکالیں گے per day unit تو ہزار وارٹ آر کا ایک یونٹ ہوتا ہے یعنی ایک کلو وارٹ آر کا بجلی کا ایک یونٹ استعمال ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو ہزار سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ ایک دن کا ہمارا یونٹ آگیا 0.6652 کلو وارٹ آر تو یہ ایک دن کا یونٹ ہے ٹھیک ہے جی اب باتیں electricity کی cost pay فرض کریں ہمارا جو bill ہے وہ 12 رپے per unit بڑھتا ہے اس میں سارے taxes include گئے مثلا کیونکہ rate مختلی ہوتا ہے کوئی سات روپے یونٹ بھی ہے دس روپے یونٹ بھی ہے اور ملا کے جو bill بنتا ہے ٹیکس وغیرہ تو اگر آپ total bill کو total یونٹ consume کرتے ہیں اس سے اگر ہم divide کریں 200 یونٹ کے حساب سے مثلا آپ 200 یونٹ بجلی کے use کرتے ہیں تو آپ کا جتنا bill لائے گا آپ اس کو 200 یونٹ سے divide کریں تو تقریبا 12 روپے per unit آپ کو پڑھتا ہے تو اس کو جب ہم اس سے multiply کریں گے تو یہ 7.9 یعنی approximately 8 روپے آتا ہے تو یہ جو incubator ہے میرے پاس یہ ایک دن میں تقریبا 8 روپے کی بجلی use کر رہے ٹھیک ہے یہ اس کا minimum ہے سردیاں کا جب موسم ہوگا تھوڑی سی سردی ہوگی تو تھوڑا سا اس کا power consumption زیادہ ہو جاتا ہے یعنی 8 کی بجائی ہے بینکسیمم 12 روپے پر ڈے تک چلا جائے گا کیونکہ باڈی اس کی insulated ہے تو اس بجی سے اس کا زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے جی تو امید ہے آپ کو یہ ساری جو میری calculation کوشش ہے پسند آئی ہوگی اس سے آپ کو مدد بھی ملی ہوگی میں آپ کو اپنا hatching جو result ہے وہ بھی دکھاتا ہوں جو میں چوزے نکلے ہیں میرے پاس آئے میں وہ بھی آپ کو شوکر بات ہوں یہ دوستو میرے پاس چکس نکلے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سیل کے چکس ہیں سارے میرے پاس جو result بیمار ہوگی تھی گرمی کی بیعہ سے تو اس کے بعد اس نے جو انڈے دیئے وہ خراب ہو گئے تھے تو باقی میرا result وہ بہت اچھا آیا تھا انکیوبیٹر میں سے اگر ایک بچہ بھی نکل آتا ہے تو آپ کا انکیوبیٹر بلکل ٹھیک ہے جو انڈے بیسیکل خراب ہوتے وہ پیرز کا تھوڑا سا کروس ہوتے ہوتے انڈا ٹھیک سے فرٹائل نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس بیعہ سے کچھ ایش ہو جاتے ہیں انڈوں میں باقی اس میں انکیوبیٹر کا کوئی قصور نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ جس نے ایک انڈے میں سے بچہ نکال باقیوں میں سے نکال دے گا اس نے انڈے کو خراب نہیں کرنا ہوتا ٹھیک ہے جی تو آپ کو میری ویڈیو میری کوشش پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ آف